بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کے میں زبان آفز محمد احمد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یوسف کا تعارف پڑھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یوسف مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا مقام نزول کیا ہے تو سمات فرمائیں سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرو کہہ رہے تھے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر کس طرح پہنچی تو ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے تب اللہ تعالی نے اس قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر اللہ تعالی نے سورہ یوسف کو نازل فرمایا اس سورت کے اندر بارہ رکو ہیں اور ایک سو گیارہ آیتیں ہیں سورہ یوسف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے اس سورت میں اللہ تعالی کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی اور ان کی صیرت مبارکہ کو تفصیل کے ساتھ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس مناسبہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا اب سورہ یوسف کے بارے میں احادیث سمات فرمائیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن یہودیوں کے علماء میں سے ایک جو عالم تھا جو کہ تورات کا کاری تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ سورہ یوسف کی جو ہے تلاوت فرما رہے تھے اس عالم نے سورہ یوسف سن کر ارز کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ سورت کس نے سکھائی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ سورت میرے رب نے مجھے سکھائی ہے وہ یہودی عالم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشاد سن کر جو ہے حیران ہوا اور واپس یہودیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کیا تم جانتی ہو کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن مجید میں ان باتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو تورات کے اندر جو ہے نازل کی گئی تھی ان میں سے ایک رو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آصاف کو پہچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی عیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت یوسف سن کر جو ہے وہ اسلام لے کر مسلمان ہوئے یعنی اس قلمہ پڑھ کر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اب دیکھتے ہیں کہ سورت کے اندر مظامین کیا بیان ہوئے ہیں اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی لیل کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس کے علاوہ اس صورت میں اور بھی مضامین ہے نمبر ایک قرآن مجید کا بہترین قصہ بیان کیا گیا اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر موجود ہے اور نمبر دو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہودیوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیاں ہیں نمبر تین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے کوئی بھی ان میں عورت نہیں تھی یعنی جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی نمبر چار انبیاء کرام علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوموں کے واقعات میں اکل مندوں کے لئے عبرت اور نصیت ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کن کن علاہ میں مبتلا کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہفتی سے جو ہے مٹایا تو یہ ہمارے لئے جو ہے وہ عبرت ہے اور اس صورت کے آخر میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب اور اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مسلمانوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے تو ناظرین اکرام یہ تھے سورہ یوسف کے مضمون اب ہم دیکھتے ہیں سورہ حود کے ساتھ سورہ یوسف کو مناسبت کیا ہے سورہ یوسف کی اپنے سما قبل جو سورہ حود ہے اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے سورہ حود کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کو فرشکوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی گئی اور سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے حالات زندگی جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف ہے سورہ حود کے بعد نازل ہوئی یعنی سورہ حود پہلے نازل ہوئی اور سورہ یوسف جو ہے بعد میں نازل ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید میں صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے بھی سورہ حود کو پہلے بیان کیا اس کے بعد سورہ یوسف کو کیونکہ سورہ یوسف بعد میں نازل ہوئی سورہ حود جو ہے وہ پہلے نازل ہوئی ہے اور حضرت امام غزال رحمت اللہ علیہ آپ نے سورہ یوسف کی ایک جدا گانا تفسیر لکھی ہے جن کا انداز جو ہے وہ صوفیانہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے آیات کی تفسیر کے تحت مؤثر نصیحتیں تشبیحات حکایات اور نکات بھی جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں تو گرامی ایک ادر حضرات یہ تھا سورہ یوسف کا تعارف اس کا مقام نزول اس کا شان نزول اور اس کے اندر رکو اور آیات کی تعداد اور اس کی فضیلت اور مضامین اور شورہ حود کے ساتھ مناسبت میں نے آبا حباب کی سامنے عرض کیا ہے اللہ رب و رجیت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سنت کے مطابق عمل کی توفیق ادا فرمائے آمین